ہم کیا بتائیں یہاں پر مسئلے ہی مسئلے آپ دہے ہی مسئلے ہیں یہاں رہی ہم amal آ رہے ہیں ہم ماڈ آ رہے ہیں یہاں پر خرید ہے یہ Blue کچھ لٹھر آپ کو 300 میں پیٹی BachP powder آجあ하ole ourselves Lets wir今стр conjunction am pewter اس طرح سے ہمارا نقصہ نہیں نقصہ ہے یہاں پہ ہر سال الیکشن ہوتے ہیں پریزیڈنٹ بنایا جاتے ہیں بائیورس کا عالق پریزیڈنٹ ہوتا ہے کشنی جو یہ ہڑوالے ہیں ان کا عالق پریزیڈنٹ ہوتا ہے لیکن وہ تحصیمہ سے ان کو اپنے کام سے کام ہوتا ہے وہ اس طرف رواجہ نہیں دیتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں ابھی ہم مال آ رہے ہیں جو سٹاپ مال جو دیتا ہے اس کا بھی چھے سو میں دکھتا ہے وہ جب ہم اپنے بیپاری حضرات سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ کام ریڈ میں کیوں بیچ ہو تو کھریدار جو ہے وہ ان کو بان ہوتا ہے کرایاں بڑھ گئی ہے گاڑیاں نہیں ہیں مال پینڈنگ ہو رہا ہے اس طرح سے ہماری گروورس جو ہے روز بروز مات کھا رہے ہیں نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے گروورس کا ہم ٹھے سو میں یہ پیٹی تیار ہوتی ہے آپ ابھی دیکھتے ہیں دو سو میں کچھ بکتا ہے تین سو میں ساڑھے چار سو میں سات سو آٹھ سو کی بات ہی نہیں ہے لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو کھریدار ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹرانسپورٹ فیصل کی نہیں ہے گاڑیاں نہیں ہیں کرایاں بڑھ گئے ہیں اس کا کوئی نظم نصب ہی نہیں ہے یہاں پہ کوئی گسیپلن ہی نہیں ہے کرایاں کیا ہونے چاہیے کس سٹیشن کا کیا کرایاں ہونے چاہیے یہاں پہ جس کو جتنا مرضی ہے وہ اپنی منمانی کرتے ہیں اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں عالی حکام سے ہم ہر روزی ہر بار یہ اپیل کرتے ہیں لیکن وہاں سے کوئی اس کا مضبط جواب نہیں ملتا ہے اب ہماری گزارش عالی حکام سے کہ وہ اولین ترجی دیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے یہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ بیگ بون آپ کشمی تو جب یہ بیگ بون ہی خراب ہو گئی تو انسان کھڑا کیسے رہے گا آپ خود سچیں یہ بیگ بون اس کو کہتے ہیں کہ یہ بیگ بون ہے تو یہ یہ کیسے انسان کھڑا رہے گا جب اس کی بیگ بون ہی خراب ہو گئی جب اس کی ریڑ کی ہڈی ہی خراب ہو گئی تو یہ کیسے کھڑا رہ سکتا ہے اس طرح سے ہماری گزارش ہے عالی حکام سے کہ اس ٹھوٹ مڈی کی طرف خاص توجہ دی اور ہماری گروورز کی طرف آپ دیکھیں ہر ایک گروور کو یہ ہوتا ہے بینک کا پیسہ ہوتا ہے اب ہم وہ بینک کا پیسہ بھی نہیں آدھا کر سکتے کیونکہ ہماری پیٹی چھے سو سات سو میں تیار ہو گئے یہاں پر پہنچے ہیں اور یہاں پر دو سو میں تین سو میں چار سو میں بس بکھ رہے ہیں جب ہم ان سے کہہ دیں کہ نہیں آیا یہاں ریٹ نہیں آ رہی ہے مال چھکے ریٹ نہیں آ رہے کہیں کھریدار کہیں کہ گاڑیاں نہیں ہیں ہمارے پاس پرابلی بھی گاڑی ہو گئی آپ دیکھا ہوگا پوری منڈی میں اس ٹائن کم سے کم چار لاکھ سے بھی زیادہ پیٹی پڑی ہے پھلی آسمان کے تلے پڑی ہے گاڑی بلکل نہیں ہے ٹرانسپورٹ ایویلیبلٹی بلکل کم ہے گاڑی آنے رہی ہے اس وجہ سے کرایاں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے آج دسمبر یعنی اس سیزن کا آخر آخری مہینہ چل رہا ہے آج اس سیزن میں بہت کم کرایا رہتا تھا اگر اکتوبر کے یا فیک سیزن میں ہمارا کرایا سے آدھا کرایا آج ہو جاتا تھا لیکن بدقسمتی کی وجہ سے ٹرانسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے آج بھی ہمیں وہی کرایا دینا پڑتا ہے جو اکتوبر فیک سیزن میں دینا پڑتا تھا آج بھی دلی میں دیکھو کرایا جو وہی جا رہا ہے جو اکتوبر میں ہم دے رہے ہیں اور وہ کرایا دینے کے باوجود بھی گاڑی یہاں ایویلیبل نہیں ہے جو روڈ کا منوی سسٹم ہو گیا اس سے بلکل گاڑی نہیں آ رہی ہے ٹرانسپورٹ یہاں پہنچی نہیں رہا ایک دن یہاں مار رہتا ہے دس دن کے بعد روڈ ہو رہا ہے گروور بھی بہت جاڑا پریشان ہے آگے مارکر بھی بہت ڈاؤن ہے بیمارڈ بھی سیزن کا بلکل نہیں ہے اور اٹھاو بھی نہیں ہے اور یہاں گاڑی کی ایویلیبلٹی کی نہونی کی وجہ سے سیزن میں سڑ رہے ہیں اٹھاو نہیں ہے گروور پریشان ہے رو رہا ہے اس کے خرچے پورے نہیں ہو رہے ہیں اس کا جو خرچہ ہو لگا ہوا تھا جو لگا ہے سیم میں اگر 300-300 روپے کا خرچہ ہے ابھی پیٹی میں دوائی سے لے کر پیکنگ خرچہ یہ خرچہ بھی اس کو اس ٹائم نہیں مل رہا ہے اور 300-400 روپے میں پیٹی بھک رہے ہیں اس کے لئے گاڑی بھی ایویلیبل نہیں ہے گار میں ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے کوئی اتھارٹی نہیں آ رہی ہے نہ ڈریکٹ صاحب یہاں دیکھ رہے ہیں نہ کوئی بھی همارا جو 耶 planning & marketing department بلکل منڈی کی طرف نہیں دیکھ رہا ہے کتنے لوگ پریشان ہیں گروور کتنے پریشان ہیں یہاں کے ٹریڈر کتنے پریشان ہیں یہاں کے بیئر کتنے پریشان ہیں کسی کے پاس گاڑی نہیں ہے کوئی اندزام میں ہماری بات نہیں سکھ رہا ہے کوئی یہاں نہیں آ رہا ہے مر رہے ہیں لوگ کیسے منڈی اتنی پریشان ہو گیا ہے اس ٹائم سوپور منڈی کا حال بہت زیادہ برا ہو گیا ہے نہ گاڑی ہے نہ ریٹس ہے نہ کچھ بھی نہیں چل رہا ہے کام ہمارا ہم بیٹھے ہیں ہاتھ پر ہاتھ درے بیٹھے ہیں ہمارا مال آسمان کے تلے بیٹھا ہوا ہے اس رات کو سردی میں سب کوئی پریش ہے کوئی انتظامی آن نہیں ہے ہم گورنمنٹ سے گزارش کر رہے ہیں پرانسپورٹ کمیشنر سے گزارش کر رہے ہیں ہر ایک اس اتھار کے اوکلانین مارکنین ڈیریکٹر صاحب سے گزارش کر رہے ہیں کبیشنر صاحب سے گزارش کر رہے ہیں وہ جلد اجلد کم سے کم گاڑیوں کا انتظام کریں اور یہ مارد یہاں سے یہ دسپیٹ کیا جائے آپ دیکھ رہے ہیں ابھی مال سڑ رہے ہیں آخری سیزن ہے اگر یہ مہینہ بھی یہ مال نہیں نکلا یہاں سے سٹیٹ سے باہر کی منڈیوں میں نہیں گیا تو یہ سڑ جائے گا اور گروور کو اس کا کوئی پیسہ نہیں ملے گا